ایک گھنے جنگل میں بہت ہی پیارا شیر رہتا ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی شکار ڈھونٹے ڈھونٹے سو جاتا اور جب اس کو خوشبو آتی تو وہ ادھر ادھر دیکھتا لیکن اسے کوئی بھی شکار نظر نہیں آتا شیر اور لومبری بہت اچھے دوست تھے لیکن لومبری بہت چلاک تھی اس کی دماغ میں ایک ترقیب آتی ہے جب وہ شام کو جنگل میں کھیل رہے تھے تو لومبری کہتی تمہیں پتہ ہے یہاں بہت خوبصورت جگہ ہے چلو میں تمہیں وہاں لے کر چلوں لومبری اور شیر جنگل میں آتے اور دونوں ساتھ میں بہت سا وقت گزارتے پھر لومبری اگلے دن شیر کو کہتی چلو میں تمہیں اور بہت پیاری جگہ پر لے کر چلوں تو اس کے دماغ میں ترقیب چلتی اور وہ شیر کو کوئیں میں دھکا دے دیتی جب لومبری راستے سے جا رہی تھی تو اس کو شیر کا بھائی ملتا اور وہ کہتا کیا تم نے میرے بھائی کو دیکھا ہے تو لومبری کہتی نہیں میں نے نہیں دیکھا شیر کو کوئیں میں بھسے کافی دیر ہو گئی تھی اور اس کو اپنی فیملی بہت یاد آ رہی تھی پاس ہی سے ایک چادوگر گزراہ تھا جس نے شیر کی مدد کی اور اسے کوئیں سے باہر نکالا اور شیر نے اس کا شکریہ دا کیا اور چلاک لومبری جنگل میں اکیلی بیٹھی یہ سوچ رہی ہوتی کہ جنگل کے جانوروں پر وہ کیسے اپنا حکم چلائے کیسے ان سے کام کروائے شیر کوئیں سے نکلتے ہی لومبری کو دھوننا تلاش کرتا ہے اور اسے دھون کر گراتا ہے بہت اور اسے کھا جاتا ہے موسیقی